کر رہے تھے الہام کے رمجھن کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینہ کی فضا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینہ کی فضا ہے سانسوں میں مہتی ہے منا جات کی کلیا آقا کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے اور آیات کے جھرمت میں تیرے نام کی مسند آیات کے جھرمت میں تیرے نام کی مسند کبھی یاسی کہہ کر کبھی تاہا کہہ کر آیات کے جھرمت میں تیرے نام کی مسند کی اموٹی میں نگینہ سجڑا ہے اور قرآن قسم کھائی ہے سحر امن کی کیسے؟ مولا تو قسم کیوں کھا رہا ہے؟ رب ہو کر عالم تصورات میں برگاہ ربوبیت میں سوال دراز ہوا میں رب ہوں میں نشان نہیں ہے کہ میں رب ہو کر اسی شہر کے قسمیں کھاتا پھر ہو پھر مولا کیوں قسمیں کھاتا ہے؟ کہ اس میں کعبات اللہ ہے اس لیے؟ رب نے فرمایا نہیں اس لیے قسم نہیں کھا رہا کہ اس شہر میں حضرت صد ہے اس لیے نہیں کھا رہا کی کبات اللہ ہے اس لیے نہیں کھا رہا مقام ابراہیم ہے سفا مرمہ ہے؟ پھر مولا قسم کیوں کھا رہا ہے؟ رب قینات نے شاہد فرمایا میں رب ہو کر شہر مکتہ کی فقط اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ اس شہر کی گلیوں نے میرے محبوب کے قدموں کو بھوستی رہے ہیں دعا نے قسم کھایا اس شہر امام کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے اور اے گمبل خدرہ کے مکی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے اور بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے محصول تیرے دربار میں چپچاپ کھڑا ہے بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے محصول تیرے دربار میں چپچاپ کھڑا ہے برگاہ مقصود قرآن صلی اللہ علیہ وسلم میں مد حاصلائی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دعوتی ناکھ میں رہا ہوں سید ایدہ حتن شاہ بخانی صاحب کے وہ حضور کی برگاہ میں